رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرت جیسے کہ الحمدللہ تختی نمبر ایک ہم لوگوں نے پڑھ لیا اب ہم شروع کریں گے تختی نمبر دو دیکھیں ادھر پہ تختی نمبر دو چلیں میرے ساتھ بڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر دو مرکبات تختی نمبر دو مرکبات اب مرکبات کس کو کہیں گے ٹھیک ہے تختی نمبر ہم نے ایک پڑھا کیا ہے تختی نمبر ایک مفردات الگ الگ حرف کو کیا کہتے ہیں مفردات کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے علف ہے با ہے تا ہے تو اسی طرح سے اب ہم کیا پڑھیں گے تختی نمبر دو مرکبات مرکبات کس کو کہتے ہیں ملے ہوئے حرف کو کیا کہتے ہیں مرکبات کہتے ہیں یہ آپ کو یاد کر لینا ہے ملے ہوئے حرف کو کیا کہتے ہیں مرکبات کہتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ میں یہ بات تختی نمبر دو میرے ساتھ ساتھ آپ کو پڑھنا ہے تختی نمبر دو مرکبات مرکبات کس کو کہتے ہیں ملے ہوئے حرف کو مرکبات کہتے ہیں جیسے دیکھیں ادھر پہ لام ہے اور کیا ہے یہ علیف ہے ٹھیک ہے اور آپ کو اور ایک بات بتا دیتا ہوں جیسے کہ آپ نے ادھر پہ پڑھا تھا علیف کتنے طرح کے ہوتے ہیں یہ ایک علیف ہے اور یہ دیکھیں یہ والا جو علیف ہے نا یہ ادھر پہ آیا ہے تو اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجے اس کو ٹھیک ہے چلے لام علیف میں نے ساتھ ساتھ آپ کو پڑھنا ہے یہ کہہ ہے علیف لام علیف لام ٹھیک ہے چلے لام علیف جیم علیف لام علیف میم علیف لام علیف با علیف لام علیف لام جیم لام علیف لام با لام علیف با لام با یہ کہہے ملے ہوئے ہیں ملے ہوئے حرف کو کیا کہتے ہیں مرقبات کہتے ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے چلے آگے چلیے کاف 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 کتنے طرح کے ہوتے ہیں یہاں پہ تین طرح کے ہیں آپ ادھر پہ دیکھ لیجئے ایک کے دو تین تین طرح کے دی ہیں تو ادھر پہ بھی آپ کو دیکھنا ہے کاف 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 با کاف تا کاف علیف کاف علیف با کاف تا تا کاف سا چلے با تا سا نون یا با علیف تا علیف سا علیف نون علیف یا علیف با سین یا سین نون سین تا سین سا سین سا جیم تا حا نون خو یا حا با جیم با میم یا میم نون میم تا میم سا میم با یا 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 نون یا تا یا سا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام سا سا لام نون نون با نون با نون نون تا یا نون یا تا نون سا سا نون نون یا نون یہ کیا ہے مرقبات ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ ایک بات دیکھ لینی ہے جیسے کہ آپ کو ایک بات دیکھ لیجئے کہ آپ کو یہ سمجھ میں اگر نہ آئے جیسے سا ہے تو میں نے اس سے پہلا آپ کو بتایا تھا با کی نیچے کتنا ہے نکتہ آپ نکتہ کو دیکھ لیجئے انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے با کی نیچے کیا ہے نیچے ایک نکتہ تو اس کو با تا کہ اوپر کتنا ہے دو نکتہ تو اسی طرح سے آپ کو دیکھ لینا ہے چلے اس کو ہر ایک بار پڑھ داتا ہوں ٹھیک ہے با تا سا نون یا ٹھیک ہے میرے ساتھ ساتھ آپ کو پڑھنا ہے چلے پڑھئے با علیف تا علیف سا علیف نون علیف یا علیف با سین یا نون سین تا سین تا سین تا جیم تا حا حا نون خا نون خا یا حا یا حا با جیم با میم یا میم نون میم تا میم تا میم تا کے اوپر کتنا دو نکتہ ہے سا میم سا کے اوپر دو تین نکتہ ہے با کے نیچے ایک نکتہ با یا 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 نون یا تا یا سا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام سا سا لام نون با نون با نون نون تا یا نون یا تا نون سا سا نون نون یا نون ٹھیک ہے اس کو آپ پڑھئے چلے آگے چلتے ہیں جیم حا خا ٹھیک ہے جیم حا خا چلے حا ثا خا با جیم تا تا حا تا یا جیم با سوا سوا حا با با خا تا ٹھیک ہے اس کو جب دیکھ لیجیم اور ایک بار پڑھا پڑھا کے دیتا ہوں آپ کو اب پڑھئے میرے ساتھ ٹھیک ہے جیم حا خا حا سا خوا با جیم تا تا حا تا یا جیم با سوا د حا با با خو تا چلے آگے چلے تا تا ہا ہا ٹھیک ہے تا ہا ہا چلے با تا میرے ساتھ ساتھ پڑھے با تا یا ہا تا ہا یا ہا با با ہا علیف با ہا علیف با ہا میم دیکھیں ہا اس طرح سے آ گیا تو آپ کو سمجھ لینا ہے ٹھیک ہے با ہا میم اور ایک بر پڑھیں گے چلے پڑھئے تا ہا ہا با تا با تا یا ہا یا ہا تا ہا یا ہا با با ہا علیف با ہا میم چلے دل 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 رو زا دل دل رو زا جیم دل خو دل جیم رو خو زا یا رو تا زا میم دل میم دل میم دل میم دل میم دل میم زا میم زا دیکھیں اس کو کس طرح سے پڑھیں گے اور زا کو کس طرح سے پڑھیں گے وہ آپ کو مشک کرنا ہے ٹھیک ہے اور ایک بر پڑھتے ہیں دل دل رو زا جیم دل خو دل جیم رو خو زا یا رو تا زا میم دل کب دل فا رو میم زا ٹھیک ہے چلے سین شین سواد لواد تا زا سین شین سواد لواد تا زا سین لام شین لام سین اور شین میں کتنا فرق ہے دیکھیں سین کھلی ہے اور شین کے اوپر کتنا ہے تین نکتہ ہے ٹھیک ہے آپ کو ایسے ہی پیچننا ہے چلے سین لام شین لام سواد با طا با زواد الیف سین را شین قاف شین قاف اقلق لگنا قاف سین را شین قاف زواد یا زا الیف طا زا زا الیف سواد زواد زواد یا چلے عین غین حمزہ عین غین حمزہ عین زا غین را سواد عین زواد غین با عین دال تا غین دال حمزہ الیف حمزہ وو حمزہ یا حمزہ حمزہ یا حمزہ اور ایک بر دیکھ لیجئے دیکھیں عین اور غین میں کتنا فرق ہے عین کہہ یہ خالی ہے غین کے اوپر کتنا ایک نکتہ ہے ٹھیک چلیے عین غین حمزہ عین زا غین را سواد عین ضواد عین با عین دال تا غین دال تا غین دال حمزہ الیف حمزہ وو حمزہ یا حمزہ چلیے فا قوف وو میم فا قوف وو میم قوف کے اوپر کتنا ہے دو نکتہ ہے ٹھیک یہ آپ دیکھ لینا ہے قوف وو فا وو فا قوف لام قوف فا لام یا فا حمیم کاف میم لام میم تا میم تا میم تا چلیے اور ایک بر بڑھ لیتے ہیں فا قوف وو میم فا قوف وو میم قوف وو فا وو فا قوف لام قوف فا لام یا فا یا فا یا کی نیچے کتنا دیکھیں یہاں پہ آپ کو دیکھنا پڑے گا یا کے نیچے دو رنگ تا آیا تھا ٹھیک یا فا حا میم کاف میم لام میم تا میم تا میم تا اب دیکھئے یہ جو ہے نا سبق نمبر دو ہے ٹھیک ہے یہ امتحان ہے یعنی اس کو پڑھنا بہت ہی ایزی ہے اگر آپ نے یہ پہلا سبق صحیح سے پڑھ لیے تو آپ کے لئے یہ دوسرا سبق کہہ آسان ہو جائیں گے آپ کے لئے اگر آپ نے نہیں پڑھا تو اس کو صحیح سے آپ پڑھ لیجئے انشاءاللہ دوسرا جو سبق نمبر دو ہے تختی نمبر دو ہے وہ بھی آپ ایزی لی سول کر پائیں گے ٹھیک ہے میں سب سے پہلے یہ جو حروف ہے اس کے شناخت ہونی چاہیے آپ کو علف ہے با ہے تا ہے یہ اور اچھی طرح سے مشک کرنا ہے کہاں پہ مشک کرنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ جیم ہے جیم اس کے بعد دیکھو زا یہ دیکھیں دال زا شین لود سواد لود یہ کہا ہے تو لوا عین غوین یہاں پہ آپ کو اچھی طرح سے مشک کرنا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھئے تختی نمبر دو الحمدلللہ ہم نے تختی نمبر یک بھی ہو گیا دو بھی ہو گیا الحمدللہ دو بھی ہو گیا ہے اب اس میں آپ کو سمجھنا کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک سب سے پہلی بات جو ہے وہ تختی نمبر دو ہے آپ کو تختی نمبر دو کو کیا ہے اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا ٹھیک ہے تختی نمبر دو مرقبات یہ مرقبت جو ہی عربی لفظ میں آتا ہے ٹھیک ہے مرقبت کس کو آتا ہے ملے ہوئے حرف کو یہ ایک حرف ہے یہ ایک حرف ہے اگر مل جائے تو یہ دو ہو گیا نا یعنی یہ مل گیا آپ پڑھتے ہیں انگلیش میں پڑھتے ہیں یہ بی سی ڈی تو یہ بی کو اگر ملا دے ٹھیک ہے تو اس کو کیا کہیں گے یہ الگ ہے بی الگ ہے ٹھیک ہے اگر دونوں کو ملا دیں گے تو وہ کہہ مرقبت ہو گیا ٹھیک ہے اسی کو مرقبت کہتے ہیں یعنی ملے ہوئے حرف کو کیا کہتے ہیں مرقبت کہتے ہیں آپ کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو آپ یاد کر لیجے تختی نمبر دو مرقبت مرقبت کس کو کہتے ہیں ملے ہوئے حرف کو کیا کہتے ہیں مرقبت کہتے ہیں تو تختی نمبر ایک ہو گیا دو ہو گیا اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجے یا یاد کر لیجے اس کے بعد دیکھیں یہ جو حرف کو پہچانی ہے آپ آپ رٹا مت لگئے لام ایسا ہے ایسا رٹا مت لگئے آپ کے ذہن میں جتنے بھی حرف آپ کو دیکھ رہے ہیں اس کو آپ کو کہے ذہن میں اتارنا ہے یہ لام جیم یہ ملے ہوئے آپ کو پہچاننا ہے ٹھیک ہے اب اگر ادھر سے لے کر کے ادھر تک آپ صحیح سے پڑھ لیں گے تو جو امتحان دیئے ہیں اس کو آپ حل کر پائیں گے جیسے دیکھئے میں آپ کو بتا کے نہیں دوں گا آپ خود سے حل کرنا ہے ٹھیک ہے آپ حل کر کے انشاءاللہ مجھے بولی دیکھئے ایسا پڑھنا ہے اس کو زبر زرپیش کچھ نہیں لگانا ہے پھلے ایسا پڑھنا ہے ایسا پڑھنا ہے نون سین تا آئین یا نون اسی طرح سے آپ کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم حضرات سامنے اکرام الحمدللہ دوسرا سبق ہم لگوں نے پڑھ لیا ہے اب اس میں آپ کو کیا یاد رکھنا ہے میں آپ کو بتا رہتا ہوں تختی جو نمبر ہے سبق نمبر کیا ہے کس کو کہتے ہیں وہ آپ کو یاد رکھنا ہے تختی نمبر دو کیا ہے مرقبات مرقبت کس کو کہتے ہیں میرے سر سب پڑی تختی نمبر دو مرقبات مرقبت کس کو کہتے ہیں ملے ہوئے حرف کو مرقبات کہتے ہیں ٹھیک ہے ملے ہوئے حرف کو مرقبات کہتے ہیں یایسے لا مالی می مالی جی مالی لا مالی ان کو کیا کہیں گے مرقبات کہیں گے اور جو آخر میں جو ہے یہ پورا پڑھ لینے کے بعد تختی نمبر دو پڑھ لینے کے بعد جو آخر میں امتحان کر کے ہیں یعنی اس میں بہت سارے ملے ہوئے حرف ہے اس کو آپ کو پہچاننا ہے اس کو آپ پہچانیے انشاءاللہ یہ ہونے کے بعد تیسرا سبب شروع کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کا ہمار کی یہ کہ جو امتحان ہے اس کو آپ کو دیکھنا ہے مش کرنا ہے جو امتحان ہے اس میں جو بھی غروف ہے اس کیا آپ کو پہچاننا ہے ٹھیک ہے اور امتحان کہانا چاہتھا ہوں کہ آپ کے گھر میں جس کو قرآن قرآن کریم پڑھنے نہیں آتا ہے ٹھیک ہے چاہے آپ کے مہباپ ہو آپ کے بھائے ہو یا آپ سے کوئی بڑے ہو جس کو قرآن کریم کی تلوات کرنے نہیں آتا ہے تو میں آپ سے ایک ہی درخص کرتا ہوں آپ ان کو یہ ویڈیو دکھائیے تاکہ وہ بھی کچھ اس ویڈیو سے کچھ فائدہ اٹھا لیں ٹھیک ہے دوستو اگلی ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے السلام وآلہ ورحمت اللہ وبر